بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت پلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر میکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں سردی کی لہر آئندہ مزید تین روز جاری رہ سکتی ہے میکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہواوں کی رفتار بڑھ گئی ہے اور چہر میں چالیس کلومیٹر پی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں گلکت پلزستان کی قانون ساتھ اسیمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا درجوان گلکت پلزستان اسیمبلی کے مطابق قانون ساتھ اسیمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی کا وقت صبح دس بجے سے دن ڈیڑھ بجے تک رکھا گیا ہے جو ختم ہو گیا ہے جبکہ پولنگ شام چار بچے ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ویزا قوانی میں مزید سختی کر دی خبر اصائی دارے کے مطابق ایران افغانستان میان مار اور متدرد افریقی ممالک امریکہ کی نئی ویزا پولیسی کی ضد میں آئیں گے وزیریعظم عمران خان نے نیا پاکستان منزل آسان پروگرام کے دوسرے مرحلے کا افتتاہ کر دیا نیا پاکستان منزل آسان پروگرام کے دوسرے مرحلے کے افتتاہ کے موقع پر وزیریعظم کو پنجاب میں کانون سازی اور صحت کارز کے اجراب پر بریفنگ دی گئی سیویل ایسوسییشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق بیرون مرک سے آنے والے مسافروں کو کورونا وائرس کے حوالے سے تین کی وجہ دو کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے اور سی اے اے نے کٹیگری سی کو ختم کر دیا ہے یہ دیں اب تک کی تازہ خبریں مسید نیوز اور اپٹیفز کے لیے ہماری ویب سائٹ کو ویسٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مسید خبروں کے تاز تب تک کے لیے دیچے سیدت بلوش کو اجازت اللہ حافظ